کونسی چیزیں غلط ہو رہی ہیں کونسی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں کچھ سے سوائی کیجئے و کچھ سے درست کیجئے تک تک علم نافی نصیب نہیں ہے شریعت نامی نہیں ہے اگر تنچارہ لفائی اور برا کے راک کر لیجئے نہیں کسی بھی آپ علم اور مفتز پوچھ لیجئے اللہ در قرآن میں کم کہتے ہیں مصر اللہ لینا حمل ابتوراتکا مصر الحماری احمل رسفارا جب کتاب اللہ لاتکر گھومتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں وہ علوم کے دریاں بہائی دیتے ہیں ان کے حال احوال اللہ کیا بتائے کہ یہ توریب کے پورے علوم علوم سے واقف ہیں یہ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جہاں دنے پر کتاب اللہ لاتکر آگے بہائی دی گئی تو علم پر جب تک عمل نہ ہو تو وہ علم بھائی فائدہ کچھ آ رہا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ ایک کاری پر موٹرسیکل پر دو لوگ بیٹھنا کانو نے ملک ملکت کے ارتباع سے دروس دے اور ایک موٹرسیکل پر تین لوگوں کو بیٹھنا کانو نے ملک ملکت کے ارتباع سے جنم ہے علم تھا ملکت کے ارتباع سے جنم ہے ملکت کے ارتباع سے جنم ہے کیا ہے جنم ہے علم ہو گیا اس کے بعد بھی آپ تین لوگوں کو لے کر آگے پڑھے پھر اس نے ہاتھ دیا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ یہ حجوم کر لیں حکم اعلی کر لیں کاروان کو توڑ لیں اب بتاؤ کیا کہہ گا مانم تو تھا لیکن بس تھوڑا ہی دیو جانا تھا تھوڑا ضروری کام تھا ہم سمجھے کیا جائیں گے اسی پر بیٹھا کے آگے پیچھے بادوں تو ہمیں بھی یہ پولیس والا کیسے خیریت لے گا معلوم ہے ایک تو کہہ گا گنات کیا دوسرا اس بات کا بھی اقرار کر رہے بھی تو مانم تھا اچھا بھائی تین کوڑے بڑا کے مارے ہمیسان سمجھ گئے نا سمجھ میں آئی بات اگلی جو مجھے بتا نہیں ہے وہ تو سمجھ ہی گئے نا کل جب علم کے باوجود ان احکام کو چھوڑا گیا ہوگا جو چیز شریعت نے کہنے کرنے کے لئے کہا تھا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ جانتے ہو تم نے یہ عمل کیوں کر دیا جانتے ہوئے ان کاموں کو کیوں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوائے زائم کرے اس لئے اپنے اپنی زندگی میں جو چیزوں کا علم ہو جائے اس کو داخل کر لیا جائے مجھے امید کار doit